موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے دیفرنسیشن اور دیفرنسیشن میں ہم ایکسرسائز ٹو پانٹ ٹین کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹو پانٹ ٹین کے ایٹھ کوسٹنز ہو چکے ہیں اور اس لیکچر میں ہاں کوسٹن نمبر نائن سے سٹارٹ کریں گے کوسٹن نمبر نائن کی سٹیٹمنٹ میں لکھنے جا رہا ہوں کوسٹن نمبر نائن کی سٹیٹمنٹ ہے این اوپن ٹینک آف سکیر بیس مضب ایک ٹینک ہے پانی کا ٹینک ہے وارٹ ٹینک ہے اور اس کی بیس جو ہے وہ سکیر ہے اور سکیر بیس کے علاوہ ہمیں کہا ہے کہ اس کی سائیڈ یعنی کہ اس سکیر بیس کی ایک سائیڈ یعنی ساری سائیڈز آپس میں ایکول ہوں گی تو ایک سائیڈ کی اس نے جو ہے ہمیں لینٹھ دے دی ہے ٹھیک ہے آف سائیڈ بیس آف سائیڈ ایکس ٹھیک ہے سائیڈ ایکس ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کہا ہے کہ انڈ ورٹیکل سائیڈ یعنی کہ اس کی ہائیڈ جو ہے ورٹیکل سائیڈز ٹو بی کنسٹرکٹڈ مطلب کہ ابھی تک صرف جو ہے بیس ٹینک کی بنی ہوئی ہے جو کہ سکیر بیس ہے ٹھیک ہے اور اس بیس کی لینٹھ جو ہے وہ ایکس ہے ایک سائیڈ کی لینٹھ اس کے علاوہ جو اس کی ورٹیکل سائیڈز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سائیڈوں پہ جو اس کی کنسٹرکشن ہوگی وہ ابھی تک کنسٹرکٹ نہیں ہوئی وہ ابھی کنسٹرکٹ ہونی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا کہ سائیڈز ٹو بی کنسٹرکٹڈ ٹو کنٹین a given quantity of water یعنی کہ کوئی بھی quantity ہو سکتی ہے ہمیں quantity water کی given ہے کہ اتنا پانی جو ہے اس ٹینک میں آ جانا چاہیے ٹھیک ہے given quantity of water اچھا ہمیں پھر find کیا کرنا ہے find یہ کرنا ہے find the depth find the depth in terms of x ٹھیک ہے ہمیں depth find کرنا ہے tank کی in terms of x مطلب کہ اس کی جو base کی سائیڈ کے terms میں جو کہ x ہے اس کی term میں ہم نے اس کی depth find کرنا ہے tank کی if the expense if the expense of lining the inside of tank with lead will be least with lead will be least لائننگ اس کی کی جائے تو وہ ہمیں بہت یعنی کہ کم خرچہ اس پہ آنا چاہیے یا lead بہت کم use ہونا چاہیے ٹھیک ہے with lead will be released کم use ہونا چاہیے expense اس کا کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس question اب جو جو چیزیں given ہیں جو جو چیزیں find کرنی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو ہمیں جو ہے water ہمیں given ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ کتنا پانی ہم اس میں جو ہے store کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے given water given quantity of water تو ہم خود سے سپوسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کوئی specifically کوئی اس کی quantity نہیں given تو ہم اس کو خود سے سپوسٹ کر لیتے ہیں ہم کہیں گے کہ let given quantity of water let given quantity of water وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ q cubic unit یا unit میں کوئی بھی ہو سکتا ہے centimeter ہو سکتا ہے meter ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو q cubic unit کہہ دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کی depth کتنی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ quantity of water کے اس میں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے q سے اس کو represent کر لیا q quantity جو ہے water کی cubic unit میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ find the depth جو ہم نے depth find کر نی ہے ٹھیک ہے تو depth کس کے equal ہم اس کو بھی suppose کر لیتے کہ let depth of tank is equal to h ٹھیک ہے h سے ہم اس کو represent کر لیتے ہیں اس کی depth جو ہے اور اس کے علاوہ تو ہمیں پتا ہے کہ base کی جو ایک side ہے وہ x equal ہے یہ ہمیں given ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو base اس کے علاوہ ہمیں کہا ہے کہ سکر base یہ ہمیں given ہے side x ہے اور اس کی base سکر ہے یہ ہمیں given ہے سکر base تو area of base کیا بنے گا ٹھیک ہے یہاں چلیں area نکالنے کا مقصد ہمارا نہیں ہے ہم volume نکالتے ہیں ٹھیک ہے volume کیونکہ ہمیں water اس میں ڈالنا تو کتنا ہم نے کہا q quantity of water ہے اس کا volume q بنتا ہے تو اسی کے equal ہونے چاہیے volume of tank is equal to x square h ٹھیک ہے length into width into height تو ہم نے کہا length آپ کو بتا ہے کہ base x width بھی اتنی ہے کیونکہ square base ہے اس کے علاوہ height اس کی ہم نے h سے represent کر لی تھا پہلے ہی ہم نے سپوز کر لیا تھا depth of tank is equal to h تو ان تینوں dimensions کو multiply کریں تو ہمارے volume آجاتا tank کا یہ ہم نے volume لکھ لیا اب ہم نے کیا کہا تھا کہ given quantity of water q ہے تو volume اور quantity یعنی کہ اسی volume کے اندر پانی کو ڈال لائے نا تو اس کے equal on ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب q is equal to x square h آج گا کیونکہ یہ پانی کی quantity ہے اور volume of the tank ہے دونوں کو equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے کہ ہمیں کتنا volume چاہیے تو یہ دونوں آپ equal equal ہم نے رکھ دی ہے اب یہ سے آپ h کے لئے اس کو solve کر سکتے h is equal to q over x square ہم اس کو لکھ سکتے ٹھیک ہے اچھا اب question پر آتے ہیں question میں ہمیں کہا گیا تھا find the depth in terms of x if the expense of lining the inside tank will be with the lead will پہ ہوتی ہے لائننگ تو surface area میں چاہیے ہوگا اور surface area چلیں ہم اس کو فارمولا سے calculate کر لیتے surface area کس کے equal آج جگہ s سے represent کر لیتے ہیں surface area کو تو base کا area x square بن جاتا ہے اور اس sides کا جو area بنتا چار sides بنتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اوپر والا top تو open ہے open tank ہے ٹھیک ہے تو باقی sides پہ چار sides بنتی ہیں تو چار sides کا area آپ نکالیں تو x into h بنتا ہے کیونکہ base آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس طرح سے میں اگر tank design کروں اس طرح سے یہ ایک water tank ہے جس میں ہمارا وہ کیا ہے base یہ ہے سکیر ہے یہ ساری base بن رہی ہے red color میں جو میں نے show کی ہے تو اس کی length x ہے اور width x ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس side کا اگر چلیں میں base area نکالو تو وہ کیا بنتا x square ٹھیک ہے یہ میں already لکھ چکا اس کے یہ چار sides بنتی ہیں کیونکہ top تو open ہے تو اب یہ side کا میں area نکالنا چاہوں تو اس کا area کیا ہوگا اس area x ہے اور x یعنی کہ ایک side کی length x ہے اور اس کی آپ دوسری side یعنی width آپ اس کو suppose kia h کیونکہ vertical depth جو ہے suppose kia h ہے x into h اس side کا area بن دیتا ہے x into h اس طرح سے اس side کا بھی آپ find کر ne chائیں تو یہ بھی dimension h نظر آ رہی ہے اور base side x ہے x into h اس طرح سے 4 sides بنتی ہیں تو ان areas x into h تو آپ solve can s equal to surface area of the tank is equal to x square plus 4 x h ان سب کو میں ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو 4 x h بن گیا اب یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر value پوٹ کرتا ہوں h کی h kis kis تھا q over x square یہاں پر ہم پوٹ کر دیتے ہوں کیونکہ ہم نے in terms of x find کرنا نا dimension کو یا width اس کی depth کو تو ہم اس کو h کر لیتے ہیں x کی form لکھ لیتے ہیں جو کہ میں نے already یہاں پر calculate ہوا تھا x square plus 4 x into h h کی جگہ آجائے q over x square تو یہ surface series کی کھلا آگیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید solve بھی کر سکتے x square plus یہ x جو ہے square سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے باقی جو terms بچیں گی 4 q over x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس surface series کا final result آیا اچھا اب ہمارا question تو یہاں پر solve ہم نے کیا کہ ہمارے پاس depth آنی چاہیئے find the depth in terms of x یہ تو ہم نے surface area ابھی تک نکال ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ depth find کرنے کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ اگر expense جو ہے یعنی کہ lead کے ساتھ inside lining کرنی ہے تو least آنے چاہیئے مطلب کہ surface area اس کا کم ہوگا تب ہی اس کے اوپر lead lining کا expense کم چاہیے minimum ہونا چاہیے تو ہم اس کو minimum کے لئے solve کرتے ہیں وہ جو ہمارے پاس differentiation کا method تھا تو یعنی کہ اس کا derivative لیتے ہیں ds over dx is equal to 2x plus 4q جو ہے وہ constant ہے کیونکہ 4 constant value q جو ہے وہ quantity of water ہے وہ بھی constant ہے تو یہاں پر 1 over x کا آجے گا minus 1 over x square derivative ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہم نے اس کا derivative find کیا جو کہ بن رہا 2x minus 4q over x square اچھا second step کیا ہوتا ہے second step یہ ہوتا ہے کہ آپ نے first derivative find کر لیا first derivative find کرنے کے بعد جو result آیا اس کو square equal to zero put کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے جب ہم نے equal to zero put کیا ہمارے پاس ایک equation بن گئی اور اس equation کو solve کر لیں x کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں ہم x کے لیے solve کر لیتے ہم اس کا پہلے lcm لے کے میں solve کرتا ھ x square اس کا lcm multiply کریں اس کو تو یہ بن جاتا ہے 2x cube minus 4 cube is equal to zero مزید آگے اس کو solve کرتے تو x cube یا 2x cube is equal to 4 cube آجاتا ہے ٹھیک ہے تو 2 سے اگر دونوں سائٹس پہ divide کر دیا جائے تو x cube is equal to 2 cube یا پھر ہم اس کو اس طرح سے x کے لئے اگر ہم کہ x کے لئے میں solve کر یہ x cube کی value ہے x کے لئے solve x is equal to 2 cube 1 by 3 یعنی دونوں sides پہ میں power 1 by 3 لے لیتا ہوں cube 1 3 سے cancel out ہو جائے 2 q 1 by 3 بن 2 x یا پھر لیکن ہم نے x کیونکہ ہم نے آگے verify بھی کرنا ہے ویریفکیشن کیا کرنی ہے کیا surface area واقعی ہمارے پاس minimum آرہا ہے یا maximum بن رہا ہے یا نا minimum ہے نا maximum ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے چیک کرنی ہے کیوں minimum ہونا چاہیے ہماری requirement کیا minimum ہونا چاہیے چلیں derivative find کیا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے اس کا آپ دوبارہ سی derivative لیں چلیں میں دوبارہ سی یہاں پر لکھ لیتا ہوں ds over dx جو ہمارے پاس اس کا result آیا ہے وہ کیا result ہے وہ میں اوپر دیکھ لیتا 2x minus 4q over x 2x minus 4q over x یہ ہمارے پاس جو ہے first derivative تھا اس کا ہم نے دوبارہ سی derivative لینا ہے تاکہ ہم اس کا double derivative find کر سکے یہ آئے گا d s d square s balki d square over d square x double derivative s کا ہم find d square over dx square of x ٹھیک ہے اور is equal to اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے derivative آپ اس کا find کریں تو یہ 2x کا 2 آجے گا minus 4q constant ہے اور 1 over x square کا آجے گا minus 2 over x cube ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا double derivative آجاتا ہے چلیں اب اس کو ہم مزید آگے solve بھی کر لیتے ہیں 2 plus 8q over x cube یہ double derivative of s یعنی surface area کا double derivative کا result آیا ٹھیک ہے تو آگے اس کو ہم مزید solve کرتے ہیں آجھا آگے ہم نے کیا solve کرنا ہے ہم نے تو verify کر رہے نا verification ہم نے یہ کر نیا کہ at x is equal to 2q کی power 1 by 3 ہمارا surface area جو ہے وہ minimum result دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں پر put کر دیکھتے ہیں d square s over dx square at x is equal to x کی value ہمارا بس 1 by 3 ٹھیک ہے چلیں جہاں پر x ہے اس کی جگہ ہم x کی value پوٹ کر دیں گے 2 plus 8 q over 2 q کی power 1 by 3 اب اس کو ہمارا solve کرنا تو چلیں solve کرتے ہیں اس کو 2 plus 8 q بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کا cube ہے تو q 3 آجائے گئی 1 by 3 اور 3 آپس میں cancel out ہو جائیں 8 q divided by 2 q آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ cancel کر سکتے ہیں یہاں پر q q سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 2 1 2 and 2 4 8 تو یہ ہمارے بس result بن رہا ہے 2 plus 4 is equal to 6 جو کہ greater than 0 ہے تو ہم نے result کے بارے میں discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس result double derivative at x given value ہمارے پاس find is value پہ greater than 0 آئے result ٹھیک ہے تو وہ minimum result دے رہا ہوتا ہے مطلب ہم کہیں کہ surface area is minimum s is minimum at x is equal to 2 q q power 1 by 3 ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے verification کرنی تھی جب surface area minimum ہو گا تو ہمارا expense بھی minimum ہو گا ٹھیک ہے تو یہ question تو پھر ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ thus for least expense h is equal to q over x square h کی value ہم already نکال چکے تھے ٹھیک ہے q over q over x square یہ ہمارے پاس جو ہے مطلب کہ آج چاہتی ہے ہمارے پاس height یا depth کی value ہم نے in terms of x find کرنا تھا آپ اس کے جگہ q کی بھی value use کر سکتے ہیں q ہم already find out کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو x cube by 2 آپ put کر سکتے ہیں divided by x کر اس کو solve کریں تو x by 2 آپ کے پاس آتا ہے تو یہ depth کی value ہے in terms of x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس question number 9 آگے ہم question number 10 پر چلتے ہیں question number 10 کے بارے میں میں تھوڑا سا explain کروں گا وہ آپ خود سے solve کریں گے ٹھیک ہے بالکل same اس طرح سے ہے تو آپ نے differentiation کے ہی یعنی رول جو ہیں وہ use کرنے ریکٹینگل آف میکسیمم ایریا ویچ فیٹس انسائیڈ دا سیمی سرکل ساتھ میں میرے ڈائگرام بھی گیون ہے ٹھیک ہے اور اس سیمی سرکل کا جو ریڈیس ہے آف ریڈیس ایٹ سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو ساتھ میں ڈائگرام بھی گیون ہے ڈائگرام میں یہاں پر شو کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہمیں ایک سیمی سرکل گیون ہے ٹھیک ہے یہ سیمی سرکل ہے اس کو تھوڑا بہتر پناہ لیتے ہیں یہ سیمی سرکل ہے اور اس سیمی سرکل میں ایک ہمارے بس ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر لائے کر رہی ہے اس طرح سے ایک ریکٹینگل اس کے اندر لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کی دیمینشن ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور ایسی دیمینشن ہونی چاہیئے جس پہ ریکٹینگل کا ایڈیا میکسمم ہو اس کے علاوہ ہمیں گیون ہے جو ریڈیس آف سرکل ہے وہ 8 سینٹی میٹر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سینٹر آف سرکل ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک دیسٹنس ہے 8 سینٹی میٹر بنتا ہے کیونکہ ریڈیس ہے اور اس سینٹی میٹر بنتا ہے اس کے علاوہ آپ اگر اس لیندھ کو ایکس پوز کر لیں تو پیتھا گورس تھیرم یوز کر کے آپ یہ لیندھ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس لیندھ کس طرح سے آ جائے گی کہ آپ پیتھا گورس تھیرم یوز کریں 8 سکیر is equal to ایکس سکتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے پی آپ اس کو کہہ لیں تو پی سکیر تو پی کس کے آ جائے گا 64 is equal to x سکیر plus p سکیر اور پی is equal to آ جائے x سکیر بلکہ 64 minus x سکیر کا سکیر روٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر پی آ جاتا ہے اب یہ ہمارے پاس پوائنٹ یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کی کورڈنیٹ کے بن رہے x اور 64 minus x سکیر کیا سکیر روٹ یہ اس کے کورڈنیٹ بن رہے ٹھیک ہے تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا area فائنڈ کر کے دیکھنا ہے یعنی کہ اس rectangle کا آیا آپ کے بس یہ سائیڈ بھی آ چکی ہے یہ x آ چکی ہے تو یہ total سائیڈ کیا بن جاتی یہ تک بھی x ہی بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سینٹر میں لائے کر رہا تو یہ total سائیڈ 2x منتی ہے اور یہ سائیڈ جو ہے اس کی آپ نے لنٹ دیکھ چکے ہے 64 minus x سکیر کا سکیر روٹ ہے تو اس سے آپ ریکٹینگل کا area فائنڈ کریں اس کا derivative آگے اس کو area کو آپ دیکھنا ہے اس سے x کی value فائنڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس x کی value پر آپ نے چیک کر لینا ہے کیا یہ area maximum ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے variable derivative جو method ہے اس سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ question خود سے solve کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں آپ